اسلام علیکم ویورز سپنی بازکٹ میں ڈالا ہے تاکہ پانی نکل جائے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں میں نے ایک باول لے لیا ہے میں انگریڈینٹ ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتائی بھی جارہی ہے میں نے 200 گرام دن لیا ہے بسم اللہ الرحمنی اس میں آپ ڈالیں گے ادرک پاورڈر ا کسی پون ایسن پاورڈر اگر آپ کے پاس پاورڈر نہیں آپ لیسن ایدرک کی پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں نمک سرخ مرچ کٹی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون دنیا پاورڈر گرم سالہ پاورڈر بریانی مسالہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے اب یہ تمام مسالے اچھے طرح سے ہم نکس کر لیں اب اس میں ڈال دیں گے مٹن بسم اللہ الرحمنہ میں نے فریش لیمن دو لے لیں ان کا جوس ڈالوں گے اس سے بہت جوسی سا مٹن بنے گا بوٹیاں جو ہیں اس کے چلکوں کا آپ نے ویسٹ نہیں کرنا یہ بعد میں کام آئیں گے میں بتاؤں گی آپ کو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے ان کو فرائی کر لیا تھا اس میں سے ہاف میں یہاں پہ ڈالوں گی یہ آئل ہے جس میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا تھری ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے اب ہاتھ اچھی طرح سے واش کر کے ان کو گوشت کو میرینیشن اس کے مسالے کے اندر اچھی طرح سے میرینیشن اس کی کر دیں گے میرینیشن یہاں پہ ہو گئی ہے گوشت کی آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے میں ریسٹ دوں گی تو ملتے ہیں پھر دو گھنٹے کے لیے اب یہاں پہ میں نے پریشر میں آئل لے لیا اور یہ والاائل جس میں پیاز فرائی کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں کچھ سابت گرم سالے ڈال رہی ہیں اس میں جائے فل کے چکوٹا سا ٹکڑا ہے اور یہ سوکی لار مرچیں ہیں پیس پاک چھوٹی لائچی بڑی لائچی دار چینی اور باگیاں کا ایک ٹکڑا ہے زیگرہ اور لاؤر کالی مرچے مسالے ہمارے پھرائی ہو گئی ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیان جائیں گے پیاز کو براؤن میں کرنا ہمیں ہلکا سا ٹھانس کریں سمجھ کو رائچے اب ڈالوں گی گرین کھلی پیسٹ وان ٹی بل سن دھال کے ٹاپ کی گرین کھلی وان ٹی بل سن دھال کے اب یہاں پہ 3 میڈیم سائز کے ٹوماتر لے کے میں نے اس کی پیوری بنا لی ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور میری نٹ کیا ہوا گوش ڈال لیں گے اب یہاں پہ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے ہیں تقریباً ساس سے آٹھ میں کرنا اب دوسری طرح میں نے پانی لے لیا کھلا اس سے پہلے میں نے ہاف کیجی چاول تقریباً پانچسو گرام لے کے میں نے ان کو بھگو دیا تقریباً آدھا گیا اب اس کو میں بوائل کرنے لگیں اس کے لئے میں پانی لے لیا کڑائی میں اور اس میں میں ڈالوں گی لیمن جو ہم نے وہاں پہ جوز ڈالا تھا اس کے جو باقی پیسز بچے گو اور مرچنٹ ہوتی نمک وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون بھر کے ثابت گرام مصالہ وان ٹیبل سپون اس میں گھیو ڈال دیں گے پانی کے یہاں پہ پپٹے تقریباً پانچمنٹ ہو گئے ان چیزوں کا فلیور اس میں آگیا ہم اس کو نکال دیتے ہیں لیمن کے پیس ہم نکال دیتے ہیں باقی چیزیں اس کے اندر ہی رہنے دیں گے ہم اس میں ڈالیں گے چاول 2.1 ڈیبل سپون بھر کے دریانی مسالہ بھر کے پیس پینڈا اور اس کے ساتھ سکے بھینگے اور اس کے ساتھ سکے ہیں اور یہاں پہ اس کی بنائی کرتے ہیں مجھے تقریباً دس منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ سکتے ہیں اچھے طرح سے آئیل نکال آیا ہے اس میں پانی نہیں میں نے دالا جو دنیوں تماثر کا پانی تھا اس میں میں اس کی بنائی کیا ہے اب میرینیشن بھول میں پانی ڈال کے پانی پر پانی میں پانی پرسن نہ کریں پانی پیشن کو پانی پانی پرسن یا پھرسن کے پانی پانی کو پانی پرسن بہت پانی پانی پرسن میں پانی پارسن ساتھا دیکھیں بھرکتی مٹن نوائی، میرے پانی پھرسن بہت جاگی ڈیو بھی تقریباً اتنی ہی چاہیے مجھے اب اس کو میں بوائل چاول کے ساتھ تیہ لگا کے اس کے سمبلنگ کر لگتے ہیں اب جس برطن میں میں نے چاول کی تیہ لگتے ہیں وہی میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں گھی اور تھوڑا سا یہ گوشت مسالے کے ساتھ ڈال لیا ہے اور اسے چاولوں کے ایک تیہ لگیں گے اب اس کے اوپر چاولوں کے ایک تیہ لگیں گے چاول ماشا اللہ سے دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہو لیدہ لیدہ دانا سارا اب اس کے اوپر سرائی پیاز دنیا اس کو دینے کے پتے اب اس پہ فوٹ کلر ڈال لگے اب اس کو کور کر کے دس میں پہ ہم دم لگائیں گے پھر اس کو کھولیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ماشا اللہ سے میری مٹن دم بریانی تیار ہے اب اس کو ڈیشوک کر دیں تو یہاں پہ ماشا اللہ سے میری مٹن بریانی تیار ہے یہ بہت ہی لزیز اور مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ سے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں میں مجھے آپ سے میرے چینے کھولیں گے پھر لگ بار موسیقی 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 موسیقی